پیڑ ہمارے پریعاورن کا ایک مہتبون حصہ ہے یہ جیووں کو آشرے، بھوجن اور سانس لینے کے لیے صاف ہوا پردان کرتا ہے یہ پریعاورن کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ کہا جاتا ہے پیڑ نہیں تو جیون نہیں پر ایسا ہر پیڑ کے لیے نہیں کہا جا سکتا امریکہ مہادویپ میں ایک ایسا پیڑ ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک پیڑ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے Guinness Book of World Record میں دنیا کا سب سے خطرناک پیڑ ہونے کا خطاب حاصل ہے تو اگر یہ پیڑ آپ کو کہیں دکھے تو آپ کو ترنت دور بھاگ جانا چاہیے کیونکہ صرف اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہونے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے دوستو آپ دیکھ رہے سمات ٹیکنو بیز میرا نام ہے راجیو رنجن کمار تو آئیے جانتے ہیں اس پیڑ کے بارے میں دکھنی نورت امریکہ اور اتری ساؤت امریکہ میں ایک پیڑ پائے جاتا ہے جسے منچنیل کے نام سے جانا جاتا ہے منچنیل شبد سپینش شبد منچنیلہ سے آیا ہے جس کا مطلب لٹل ایپل ہوتا ہے اور اس پیڑ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس پیڑ کے پتے اور فل دونوں سیپ کے پیڑ کے طرح دکھتے ہیں اس پیڑ کا فل نہ کیول چھوٹے سیپ کے طرح دکھتا ہے بلکہ یہ سیپ کے طرح میٹھے بھی ہوتے ہیں پر یہ میٹھاس جہریلی ہوتی ہے اس فل کو کھانے والوں کے انبھاو کے مطابق یا فل کھانے کے وقت میٹھا لگتا ہے پر تھوڑی دیر میں مرچی سے بھی تیز چلن محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے دست پر بھاو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اسے کھانے سے گلے میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے کھانا نگلنا اور ساتھ لینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد اندرونی انگوں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر صحیح سامنے پر علاج نہ مل پائے تو موت ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے آج اس پیڑ اور اس کے فل کو سپینش میں منزلینا ڈی لا مورتے کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نٹل ایپل آف ڈیتھ اس پیڑ کا فل ہی نہیں بلکہ اس پیڑ کا ہر حصہ انسان کی جان لینے کے لئے بنا ہے اور اس پیڑ کو چھونا آپ کے لئے دردناک ثابت ہو سکتا ہے اس پیڑ سے ایک دودھیا رس نکلتا ہے جس کو چھونے سے آپ کے شریر پر چھالی پڑ سکتے ہیں اور اگر گلتی سے آپ کے آنکھوں میں لگ جائے تو آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ بارش سے بچنے کے لئے اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے چونکہ اس پیڑ کا یہ چہریلا رس ان کے پتوں میں بھی ہوتا ہے جو بارش کے پانی مل کر اگر آپ کے شریر پر گریں تو آپ کے پورے شریر پر گمبھیر اور دردناک چھالے ہو جائیں گے اس پیڑ کا یہ رس اتنا کھترناک ہوتا ہے کہ بارش کے پانی میں موجود تھوڑا سا رس آپ کے پورے شریر کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے یہ رس اتنے کھترناک ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کے پینٹ تک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ستھانی لوگوں کو اس پیڑ کے کھترناک گن پتا تھے اور وہ اس پیڑ کا رس جھلیلے تیر بنانے کے لئے استعمال کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو یاتنائی دینے کے لئے وہ انہیں بارش میں پیڑ کے نیچے باند دیتے تھے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیڑ اتنا کھترناک ہے تو اسے جلا دینا چاہیے تو یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ اس پیڑ کے جلانے سے جو دھوہاں پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھوں میں چلا جائے تو آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لئے خراب ہو سکتی ہیں اس پیڑ سے انسانوں خطرہ دیکھتے ہوئے کئی دیش کے سرکاروں نے کئی پیڑوں پر چتاونی کے سنکیت بھی لگا رکھے ہیں یہ پیڑ لمبائی میں پچاس فیٹ تک پہنچ سکتا ہے اور اس پیڑ کے اتنے جلیلے ہونے کے باوجود یہاں کے ستھانے لوگ اس پیڑ کی لکڑیوں سے فرنیچر بناتے آ رہے ہیں ایسا کرنے کے لئے پہلے اس پیڑ کو سابدھانی سے کٹتے ہیں اور پھر انہیں دھوک میں سکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور جب یہ پیڑ پوری طرح سک جاتا ہے تب اس کی لکڑیوں کو کٹا جاتا ہے پر یہ کام انبھوی لوگ ہی کرتے ہیں اور عام انسانوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ جیسے اس پیڑ کو دیکھیں وہ اس پیڑ سے جتنی دور ہو سکے اتنی دور چلے جائیں آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں اس چینل پر ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے نمشکار موسیقی